کتابوں کی طرح ہی بہت الفاظ ہے مجھ میں کتابوں کی طرح ہی بہت الفاظ ہے مجھ میں کتابوں کی طرح ہی خاموش رہتا ہوں اسلام علیکم گیورٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اگل دیا جائے یعنی ان کا مواد اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھا جائے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف چکھا جا سکتا ہے لیکن صرف چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چبا چبا کر کھانے کے قابل ہوتی ہیں میرے پاس ویسے تو بہت سی بکس موجود ہیں مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے بچپن سے ہی جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں چھوٹی سٹوری بکس لے کے پڑھا کرتی تھے نہ صرف میں اس کو پڑھتی تھی بلکہ میں اس کو سیو بھی کیا کرتی تھی اپنے پاس تو اس کے علاوہ میرے پاس تو گریباً دس پندرہ سال پرانے جو ڈائی جیس مطلب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں مطلب میرے پاس جو بھی بکس ہوتی ہیں میں ان کو ردی سمجھ کے کبھی بھی نہیں پھینگتی میں ان کو سنبھال کر رکھتی بہت پیار سے رکھتی ہوں تو بٹ آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ایک ایسی دو ایسی کتابیں ہیں میرے پاس جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو چبا چبا کر کھایا جائے تو ویورز سب سے پہلی جو کتاب ہے پہلی جو ہے اس کا نام ہے میٹھے بول میں جادو ہے اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ڈیل کا نیگی اور یہ کتاب جو ہے یہ بہت انفرمیٹیو ہے اس میں مطلب اخلاقیات کے حوالے سے بڑی انفرمیشن ہے کہ ہمیں پولائٹ رہنا چاہیے ہمبل رہنا چاہیے کس طریقے سے ہم لوگ دوسروں کے دل کو جیت سکتے ہیں کس طریقے سے ہم سوسائٹی میں اپنا ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اگر آپ اس کو واقعی چبا چبا کر اس کو آپ کھائیں گے تو واقعی آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوگی تو اس کے لبا ویورز دوسری ایک کتاب جو ہے اس کا نام ہے جو میرے پاس ہے اس کا نام ہے تہذیب نصو یہ کتاب جو ہے اس کے مصنفہ جو ہے ان کا نام ہے نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ اور یہ کتاب جو ہے اس میں عورتوں کے جو مسائل ہیں تہارت اور پاکیزگی کے مسائل سپیشلی جو ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل جو خواتین عام طور پر کسی سے بھی پوچھنے میں ججت محسوس کرتی ہیں یا ہم کسی سے پوچھ نہیں پاتے اس میں وہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشمنی میں تمام مسائل کا حال جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور یہ کتاب دور حاضر کی تمام خواتین کے لیے سپیشلی بچیوں کے لیے جو ہے وہ بہت انفرمیٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو پڑھنا تو بیورز اس کے علاوہ بھی کچھ میرے پاس بکس موجود ہیں لیکن میں آج چونکہ اس تہذیبے نسمان کے حوالے سے بات کر رہی تھی کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ صرف ایک مرد کے لیے ہوتی ہے لیکن ایک عورت کے تعلیم جو ہے وہ ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے اس بات اس محاورے کی سمجھ مجھے پہلے نہیں تھی کبھی آئی نا لیکن چونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بگ گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی گہرائی کا شدت سے حساس ہوا کہ کیوں کہا کرتے تھے ہمارے تیچرز کہ ایک عورت کی تعلیم ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہے عورت نسلوں کے سنوارتی ہے تو اس کتاب میں بہت سے ایسے مسائل موجود ہیں جو کہ خواتین کے ہیں اور ایسے مسائل ہیں جو کسی سے پوچھنا ہم لوگ پوچھنے میں تھوڑی ججت محسوس کرتے ہیں تو یہ بہت انفرمیٹک بک ہے اور کسی بھی بک شاپ سے آپ کو آسانی سے یہ مل سکتی ہے ویورز میں جو ہوں ایکچولی پرانے خیال آتی مالک ہوں مجھے کتابوں کو پڑھنا بہت پسند ہے میرے پاس تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں تاریخ بنو میاں بنو باست سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ابھی میرے پاس بہت سی انفرمیٹیو بکس ہیں جن کو میں گاہے بگاہے پڑھتی رہتی ہوں ہی روائز کرتی ہی رہتی ہوں تو ویورز میں گزرتے ہوئے ہر سائن بورڈ کو پڑھتی ہوں میں گزرتے ہوئے دیوار پر لکھی ہوئی ہر تحریر کو پڑھتی ہوں اگر آپ میں سے کسی کو بکس پڑھنا پسند ہے تو وہ میرے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے ویوز کو شیئر کر سکتا ہے موسیقی